جیسے جیسے جمعیداریاں بڑھتی ہیں من میں اک وقاہت پیدا ہونے لگتی ہے کیا کیوں کیسے یہ سب ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے من کی سانت ہی نہیں رہتا آپ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ من کو سانت کیسے کریں من کابو میں کیسے کریں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کریں بیسے تو اس کا اتر خود بھی کے پاس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو تو اتنا پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کس بجے سے آپ کا من سانت نہیں رہ رہا ہے اگر آپ اس پرابلم سے چھٹکارہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پرابلم سے جیتنا ہوگا ان پرابلم کو ہرانا ہوگا روج مرہ کے جیون میں ہم چھوٹی چھوٹی سمسیاں کو اگنور کر دیتے ہیں جو بعد میں بڑی سمسیاں بن کر آجاتی ہے اور من میں آسانتی کا کارڑ بھی بن جاتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سمسیاں صرف آپ کے پاس ہی نہیں ہیں دنیا میں ہر ایک انسان کا کچھ نہ کچھ پرابلم سے جرور رہتا ہے پر وہ پرابلم کو جھیلتا ہے پرابلم سے جیتا ہے اور جیون کو خوزحال بنا لیتا ہے من کا سانت ہونا بہت جروری ہے جیادہ ٹینسن میں رہنے پہ بھی دماغ میں اس کا الٹا اثر پڑتا ہے اور برائن ہیمریج کی آسانکائیں کافی جیادہ بڑھ جاتی ہیں اور انسان پاگل بھی ہو جاتا ہے تو چلیے آج آپ کو کچھ جاندہ ٹپس بتاتے ہیں اپنے من کو کابو کرنے کا اور ٹینسن مکت رہنے کا ایک پوجیٹیب تھنکنگ آدمی کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے اگر آپ کے پاس پوجیٹیب تھنکنگ ہے تو آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اسے کرنے کے لیے آپ محنت بھی کریں گے اور سکسج ہوں گے بھی کبھی ہارنے کا نہیں سوچیں گے ہر سمسیہ کو ہستے ہستے کھیلتے پار کریں گے اور بے سک آپ خوصال بھی رہیں گے بس دل اور دماغ میں ہمیسا سکارات مک سوچ رکھیں ہم ہمیسا کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے ہوگا ہی نہیں اور انتطہ اگر یہ سوچ لیے کہ یہ نہیں ہوگا ہم سے یہ اس میں فیل کر جائیں گے ہم تو اس سے آدم بسواس کمی آنے لگتی ہے اور ہمارا دماغ نکارات مک سوچنے لگتا ہے اور ہمیں نکارات مک سوچنے کی عادتوں کو ہو جاتی ہیں جس سے آپ کبھی بھی سانت نہیں رہ سکتے اسی لیے نکارات مک سوچنا ہمیسا کے لیے بند کریں خوص رہیں خود سے پیار کرنا سیکھئے کیونکہ جب تک آپ خود کو نہیں چاہیں گے تب تک نہ تو آپ کو دوسرے میں اچھے لگیں گے اور نہ ہی دوسرے آپ کو ہم ہمیسا اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں یا نہیں تو اس کا سمپل سا جباب ہے اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو بے سک آپ اچھے ہی ہیں اسی لیے من میں سانتی لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے خوص اور پیار کرنا ہوگا جب تک آپ اپنے دوارہ کیے گئے کار سے خوص نہیں ہیں تب تک آپ اپنے دماغ کو سانتی نہیں دے سکتے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسے سانت دماغ سے کرو اور اس پہ گرب کرو بے بجے چڑ چڑاپن یا گصے سے کروگے نا تو ہی وہ کار سفل نہیں ہوگا نہ ہی آپ پرابلم سے اُبھر سکتے ہیں ہم سونا سریر کے لیے کافی نقصان دائک ہے اس سے ہمارے دماغ میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے جس سے ہم پورے دن سویا سویا محسوس کرتے ہیں اور ہمارا دماغ کسی بھی کار پہ اچھی اور جلدی سے نہیں لگتا پورا دن من چڑ چڑا رہتا ہے بے آنکھوں میں بھی سمسیائیں بنی رہتی ہیں تو نیند پوری لیں لگ بگ سات سے آٹھ گھنٹے سونا سریر کے لیے کافی لاب دائک ہے اس سے آنکھوں میں بھی پرابلم نہیں آتی اور آنکھیں خراب بھی نہیں ہوتی جیتنے فریس آپ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا من سانت رہے گا آپ کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوسس کریں اگر خوش نہیں رہتے تو یہ آپ کی سب سے بڑی پرابلمز بن جائے گی اس دنیا میں کوئی بھی ایسا بیقتی نہیں ہے جو پرابلمز میں نہیں ہے اب اپنے اپنے پرابلمز میں فتے ہوئے ہیں اگر آپ کو اپنی لائف میں کچھ اچھا کرنا ہے تو آپ کو ہر وقت خوش رہنا ہی پڑے گا جس سے آپ کے من میں بھی سانتی رہے گی آج کل کی دنیا لوگ اسی کو پسند کرتی ہے جو ہس مک ہو ہستا رہے اگر آپ خوش ہو کر اپنے کام کو کر رہے ہیں تو وہ کار بھی یوں ہی پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا بری سنگتی سے ہمیشہ دور رہیں کئی بار آپ کو کئی باتیں ناراج کرتی ہیں آپ اس بات سے دکھی ہو جاتے ہیں کئی ایسے دوست بھی آپ کے ہوں گے جو آپ کو جان بوچ کر ٹینسن دیتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیں ان سے ہمیشہ دور رہیں اپنے کاموں میں مصبول رہیں آپ بڑی کول محسوس کریں گے اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو بھاونا دیں لیکن کئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن سے دور بھاگنا بھی ہنکارک ہے آپ چہا کے بھی اس سے دور نہیں جا سکتے جو آپ کو بہت ستاتی ہے ایسے بکت میں کہیں سانتی سے بیٹھ جائیے اور آرام سے سوچیں کہ کون سا ڈیسیجن صحیح رہے گا اور کون سا ڈیسیجن آپ کے لئے نہیں رہے گا من کی سانتی کے لئے یوگا کریں یوگا ایک رام بار اپنے دماغ کو سانت اور کابو کرنے کا یوگا صبح سام کھلی ہوا میں کرنے سے آپ صاف ہوا میں سانت لے سکتے ہیں یوگا سے آپ اپنے سریر کو ہلا ڈولا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تندرست بھی رکھ سکتے ہیں یوگا کرنے میں من کابو میں تو رہتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ بھی پرفیکٹ ہو جاتی ہے یوگا کی پریکٹس آپ روزانہ کم سے کم آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک جرور کریں ایسا کرنے سے آپ کے دماغ اور باڈی کو ریلیکس ملے گا اپنا پسندیدہ کام کریں اپنا پسندیدہ کھیل کھیلیں آپ کو جس بھی چیز میں زیادہ اچھا لگتا ہو اسے ہی کریں من کو سانتی ملے گی اور گانے ہمارے سکھ میں مرہم کی طرح کام کرتی ہے اسی لیے اپنے پسند کے گانے بھی جرور سنیں سانسوں کا بیعیام میڈیٹیشن جرور کریں دماغ کی سانتی کے لیے میڈیٹیشن بہت ہی جروری ہے جو ہمارے من کو سانت رکھتا ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور چندت بھی ہیں تو آپ کی سانس چور سے چلتی ہے اور دھڑکنے بھی لگتی ہے سانس رک رک کے آ رہی ہو ایسے سمیہ میں آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور سانتیز میں سانس لیں اسی طرح تھوڑی دیر تک سانس اندر باہر کریں آپ کو بہت ہی اچھا میسوس ہوگا اور بریتھنگ ایکسس آج میں آپ اپنے آنکھوں کو بند کریں اور گھری سی سانس لے کر باہر چھوڑیں یہ کام آپ روجانہ صبح سام کر سکتے ہیں اس سے آپ کا دماغ کا بھی سانت اور اٹریکٹیو رہے گا آپ پورے دن کھلا کھلا محسوس کروگے کوسس کریں کہ آپ یہ کم سے کم بیٹھ میرٹ کا دھیان لگا کر جرور کریں محسوس کروگے